اسلام علیکم This is Hasan Welcome to another welfare vlog آج ہم جانے ہیں نگر پارکر کے اندر جہاں پہ ہماری گیارہ کمو کی ناوکریشن ہے اور جو فلیڈ افیکٹیت ہوئے ہیں ان کو اپنے راشن ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے ہمارے ساتھ آج اچھی خاصی ٹیپ ہیں ہمارے ساتھ شیخ خبیب ہیں ہمارے ساتھ اسطادی لافین ہیں شریعار ہیں ہمارے ساتھ حواب ہیں تو بہت بڑا سفر ہے ہمارا پانچ سے چھے گھنٹے کی ہماری ڈرائیو ہے جو کہ بلکل لگا پارکر کی سائٹ پہ اینڈ میں بلکل جہاں پہ ہمارے ویلز ہیں وہ ان کی ہمیں ناؤکیشن کرنی ہے سو لیٹس کم آن چلے شیخ لیٹس کم آن اسلام علیکم شیخ صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ شیخ صاحب کس پتائیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں میرے خیال سے عدیل بھائی ہم نگر پارکر جا رہے ہیں نگر پارکر ایسی نگر پارکر تھرکہ ایک علاقہ ہے اور حصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تو ہمیشہ سے خراب ہی تھے مگر ہم جو اپنا چھوٹا موٹا کام کر سکے جو اللہ نے ہم سے لیا تو کموں کا کام جو ہے وہ ہم بڑے حصے سے کر رہے تھے اسی طرح جس طرح بھی سلاب متاثرین جلیے کام کیا تو کچھ اب آپ نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے آپ آئیں آپ دیکھیں کچھ بگ گزاریں ان کے ساتھ کچھ حوصلہ بھی دیں اور خود بھی جب گراؤنڈ کے اوپر آپ آئیں گے تو ان کے دل تھنڈے ہوں گے تو ہم تھر جا رہے ہیں صرف اپنے بھائیوں کا غم ماتنے کچھ چیزوں کا ستاہ کرنے میں ان کے ساتھ رہ کے ان کی تکلیف کا حصہ بننے جا رہا ہوں اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہمارے ایکسیپٹ کریں ہم سے مزید کام لیں اور ہم پاکستان کے اس حصے کے لئے جو بھی کر سکے ہمارا ملک ہے ہماری جانمال حاضر ہے ہمارا ملک ہے موسیقی 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 اس رول کا عادصہ نعمہ ہے رول ہے موسکر موسیقی موسیقی اس وقت ہم رول کے میں مغرب کی نماز کے لئے اور سارے وضو کر رہے ہیں مینا خیال ازان ہو چکی ہے اسیت نماز کی طیاری ہے اسلام علیکم everybody اسلام علیکم everybody this is استاذ الدیل from المراد انسٹیٹیوٹ and we are talking to you from the corner of Pakistan نگر پارکر touching انڈین بارہ and from this side راجستان ڈیزرڈ تو بڑا ہی زبردست الحمدللہ ابھی تک ہمارا ٹور رہا ہے ویل فر ایکٹیو ویڈیز کا جو آغاز ہیں انشاءاللہ کل صبح سے لیکن ابھی بیسیکلی آف روڈنگ کر رہی ہیں فور بے فور پہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جس گاؤں میں ہم نے کل راشن دسٹیبیوٹ کرنا ہے اور جو کنوں ہم نے خدوائے ہیں وہاں پر ان کا فدا کرنا ہے یہ شہر سے بہت دور ہے میلو دور ہیں دو دو تین تین گھنٹے لگتے ہیں آف روڈنگ کر کے سو سو کلومیٹر بلکل بورڈر کے انڈ جا کر جہاں پہ جو بستیاں ہیں وہاں پر ہم جو ہے ہم آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ پہنچیں گے ہمارے ساتھ بھی دو گاڑیاں ہیں ہمارے باقی لوگ اگلی گاڑی میں آپ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ییس بوئیس یا سباب آل گوڈ آل گوڈ اس وقت ہم کہاں پیٹھے ہیں دیل بھئی اس وقت ہم مٹی سے تقریباً ایک گھنٹہ آگے ہیں اور یہاں سے کوئی کچھا راستہ ہے جو ہمیں لے کے جائے گا نگر پاکر کے آخری بستی تک گاؤں تک جہاں سے انشاءاللہ میں رات کو بورڈر بھی دکھائی دے گا اور ایک چیز اس کے لیے میں بہت زیادہ ایک سائیڈ ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے رات کو ڈیزرٹ میں سٹار نائٹ بڑی زبردست ہوتی ہے دیکھنے والی کہ جب بالکل اندیرہ ہو there's no lights and only you can see the stars اور زبردست انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہم نے ایک خودات کا اندازہ لگانا ہے دیکھنا ہے آگے stay tuned we'll be right back with a new surprising event from the nature یہ تیسا کام نگر پاکر کی سائٹ پہ ہے جو کہ پاکستان کا آخری کونہ ہے یہاں پہ بھی کچھ کچھ یہ بات ہی بستی ہے اور چنا پہ الحمدلہ میں درہار یہ سیڈیوٹ کی ٹیم جا رہی ہے راشت پاکتے ہیں یہ جیک سکھیں سامنے ہماری دوسری گاڑی ہے یہاں پہ ایک ایبریج گاڑی نہیں جا تک کیونکہ بہت ہی خراب راستہ ہے یہاں پہ خاص اور پہ ایک فوقہ پور گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارا سفر آت سباس نو بجے سے لگلا بہت سے اور الحمدللہ ابھی طرح کام لوگ اپنے سفر پر ہی ہے اور آپ نے دیسٹینیشن بھی نہیں پاکتے ہیں یہ میں آپ کے کیو دکھاؤں اور ٹیپ کا کہہ جائے کی ڈیسٹی ہے اسلام علیکم بچل پڑا اس داؤں کا نام ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ آئے ہیں دوسرے دوسرا ہمارا سولر پروجیکٹ ہے شیخاتب ہمارے ہمراہ ہیں اور اس کا بھی جو ہے وہ کسٹرکشن جو ہے وہ جلائے کے اندر اس کے سٹارٹ ہوا تھا ماشاءاللہ سے یہ بھی سو خاندانوں کو جو ہے کوائٹ کر رہا ہے فیسیلٹی آج پاس آپ علاقہ کرائیں میں آپ کو دکھاؤں تو بنجر علاقہ ہے دی دور دور تک کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے دور دور نہ کھیت ہیں نہ یہاں پہ جو ہے قریب میں ان کے کوئی مویشی ہے تو الحمدلللہ اس کوئے کی وجہ سے بینفیٹ بھیل ایکسٹرک راڈو فیٹ ایک تو لائف سٹاک کو پانی ملے گا دوسرا یہ یہاں پہ فصلے اگا سکتے ہیں اس پانی کے استعمال سے ان کے گھروں کی ضروریات جو ہیں وہ یہاں پہ پوری ہوں گی انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی ان کی جو ہے وہ کمائی کا ذرگیہ ہے اور یہاں پہ اسی گاؤں میں انشاءاللہ مدار انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ میں دو سو خاندانوں کو یہاں پہ بھی راشن فرام کرے گا سو لیٹس موگ گئے مدار انسٹیٹیوٹ مدار انسٹیٹیوٹ واقعی اللہ اس کی تغلیف کو اکام کرے اور ہمارے حق میں ضرور دعا کرئے گا ہم کسی بھی آپ کے کام آسکے ہیں ہم حاضر ہیں نوکر ہیں جی آجنوکر بہت شکر جب پانی نہیں ہے تو پانی کی بیسس کے اوپر جہاں نہ آپ کی آگرکلچر ہے نہ یہاں پر زراعت ہے نہ پانی کی کمی کی وجہ سے مدیشی یہاں پر بچ سکتا ہے لائف سٹاک جو ان کی بیسک ضروریات ہے جس پر تھر کھڑا ہے وہ بھی نہیں ہے تو پانی کا پرابلم سال حالانکہ بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے میں تو رات رہا ہوں یہاں پر مجھے احساس ہوا ہے کہ تو اللہ کا کرم ہے کہ چنے یہاں پر تھوڑی بھی رات کو تھند ہو جاتا ہے تو بیسک لیونگ نیسیسیٹی جسے کہتے ہیں وہ لگزیری کی بات نہیں کر رہے ہیں بیسک لیسیسیٹی ہی نہیں ہے تو اس کے اندر راشن ہو جائے کھانا ہو جائے اگری کلچر ہو جائے لائف سٹاک ہو جائے سب ہی سیبوتائٹ ہو جائے دیکھنے ہمارے پاکستان کے لوگوں کا اتنی تنگیر کے اندر کسی کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے بہرحال ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالتا رہے اللہ ہم سے جتنا کام دے سکتا ہے قوم ملک سلطنت کے لئے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ اور آپ لوگ بھی کریں جی یہ آپ کے بھائی ہیں یہ آپ کی فیملیز ہیں یہ ہمارا خون ہے اگر ہم لوگ نہیں کریں گے ان کے لئے تو باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی سے کام لے آتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ